السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام آپ سب کو ہماری یوٹیوب چینل دین و دنیا میں بہت بہت خوش آمدید مومبائی ہائی کورٹ سے تولیغ جماعت کے غیر ملکیوں کے متعلق ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس خبر کو کور کریں گے اس سے پہلے ذرا ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہ آسانی سے ملتی رہے گی آپ ہمیں فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو اس کا لنگ ڈسکرپسن میں مل جائے گا بومبائی ہائی کورٹ کے ارنگباد بینچ نے 29 تبلیغ جماعتیوں کے خلاف درج ایف آئیر کو رد کر دیا ہے اور کورٹ نے کہا کہ انہیں بلی کا بکرہ بنایا گیا جی ہاں ناظرین یہ ممبائی ہائی کورٹ نے آج اپنے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے دراصل تبلیغ جماعتیوں پر دلی کے مرکز نظام الدین کے ایک جوڑ میں شامل ہونے کے الزام میں ایف آئیر درج کی گئی تھی ان پر آئی پی سی کے بہت سارے دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا اب کورٹ نے میڈیا کو فٹکار لگاتے ہوئے ایف آئیر کو رد کرنے کا اعلان جاری کر دیا ہے کورٹ کا کہنا ہے کہ تبلیغ جماعت کو بلی کا بکرہ بنایا گیا میڈیا نے ان لوگوں کی ہی وبا فیلانے کا ذمہ دار بنانے کا پروپگنڈا چلایا ہائی کورٹ نے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے کہا دلی کے نظام الدین مرکز میں آئے ملکی اور غیر ملکی جماعتی لوگوں کے خلاف پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں بڑا پروپگنڈا چلایا گیا دیش میں فیلے کورونا وبا کا ذمہ دار ان جماعتیوں کو بنانے کی کوشش کی گئی تبلیغ جماعت کو بلی کا بکرہ بنایا گیا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ دیش میں تیجی سے فیل رہی اس وبا کے آکڑے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے تھا غیر ملکیوں خلاف غلط ایکشن لیا گیا اس کے خامی کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک پوجیٹیو قدم اٹھانے کی سخت ضرورت ہے